یہ پلان بنا کے ہماری پہلی یا دوسری افطاری جز ہے وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہو گئی لیکن اسی جن سے محترم آرپیو صاحب نے جو ہے وہ افطاری شہدہ کے بچوں کے ساتھ رہ گئی وہ آپ کچھ لوگ تھے بھی وہاں پہ تو پھر وہ چلتے 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 پھر ایک دن ہماری وہ ذلہ کی تھی باقی کا تو آن میں نے پھر کہا کہ نہیں ابھی بجائے اس کے کہ یہ آخری اثرا شروع ہو جائے کچھ لوگ اعتقاد پر بیٹھتے ہیں کچھ اور مسائل ہوتے ہیں تو جو بھی بات ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر لیں کوئی لبی چھوڑی بات نہیں ہے میں اس بات کو دو تین چیزیں بنیاتی شروع میں یہاں سے کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ناگزید بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں روزگار بروزگاری ڈسٹرک پلیس یا ایمان پنجاب پلیس کے بھی سارے اختیار میں نہیں ہیں بہت سارے منت یا تہوار ایسے ہوتے ہیں جس کے قریب آکے لوگ اپنی جو کرنیلیٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو پچھلے کوئی مہینے سوا مہینے سے کرائیم رائز ہوا اور یہ جیسے آپ بھائیوں کے لئے تشویش ناگ تھا شہریوں کے لئے بھی تشویش ناگ تھا وہ لاہر ہے کہ میرا تو میرا اور میری ٹیم کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی شہریوں کو ایک سینس آف پروٹیکشن دینی ہوتی ہے میں یا میری جگہ کوئی بھی سی پیو سر ہو آپ سر اس سے بہتر پرانے لوگ ہیں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سو فیصد کرائیم کو ختم کر سکتا ہے لیکن ایک سینس آف پروٹیکشن ہوتی ہے وہ اگر کوئی ہینیس کرائیم خاص وقتے ہو جائے تو وہ سینس آف پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے تو میرے لیے یہ بڑا ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نیا نہیں آیا ہوں تو ایک روبری رویب کے کیسے ہو گئے اسی ہفتے میں ایک دس کروڑ کی بین لٹ گئی اسی ہفتے میں تتلے آدھی میں نے ڈاک ہوا ہے اور وہ پانچ شے گھروں میں چھتے گئے اور وہوں نے کوئی ٹھیک نی پیرے کے اعلان کیے تو وہ میڈیا نے ظاہر ہے چلایا ہے کہ جی دیکھیں جی اب لوگوں نے خود اپنی حفاظت کے اعلان کرنے شروع کر دی وہ ایک ایسا آن سلوٹ تھا لیکن آپ خود ہی آپ میرے سارے بھائی کھڑے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے وہ دس کروڑ میں سے نو کروڑ چیسی لاکھ لوگوں کو دیا وہ بھروں میں بھر کے اور اسی طرح وہ جو ہاؤس روبری تھی وہ جو کیس سنیچنگ تھی پھر وہ جو چھے گھروں میں گسے تھے اور وہ جو آپ کی روبری میں تو رین والے جس را ہم نے کیفرے کردار تھا پچھا ہے تو ان میں سے ایک بھی جو میں نے منشن کی ہے والداد وہ ایسی نہیں ہے جو حل نہ ہوئی ہو اور یہ بھی کوئی نہیں ہے کوئی چھے مینے بعد جا کے حل ہوئی ہے یہ کوئی پانچ دن بعد حل ہوگی کوئی دا دن بعد حل ہوگی اور میں اس میں ہیٹس آفٹو دا پلیس بجرہ والا پلیس اور ٹیم سی آئی اے کی ٹیم یہ ہمارے جو ان کی ٹیم تھی امسر بول صاحب تھی یہ جو ان کے ٹیکنیکل کے لوگ ہمارے کانسٹیبل یہ اگلے دن پرسوں بھی میں نے ان کو بلا کے پچھ چیروں پر توفے وہ جو کومنڈیشن سلیف کیس تھی تو میں ان کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں میں تو خود تو ان کا مینجر ہوں میں نے تو صرف آگے چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں ٹیم بنانی ہوتی ہے لیکن اصل کام تو جو گراؤنڈ پہ ہمارا سولجر ہے سپائی ہے گراؤنڈ پہ جو کھڑا ہے وہ کام کر رہا ہے اگر فرض کرے کو جا کے جیو فینسنگ کر رہا ہے تو وہ تو ساری رات جا کے زہیر کر رہا ہے اگر کوئی کیمبرے جا کے دیکھ رہا ہے ابو عثمان یا احمد مانجی آگے دیکھ رہا ہے یعنی یہ میرے سولجر تھے یہ میرے فوٹ کانسٹر تھے یہ میرے فوٹ سولجر تھے یہ وہ لوگ ہیں انصر مول صاحب ہیں جاد صاحب ہیں ہمارے اس اس پی انویسٹیگیشن ہیں اس پیز ہیں اس اس پی صاحب اپریشن ہیں ڈی اس پی ہمارے ہیں اس ٹی پیوز ہیں اس سٹیوز ہیں یہ ہمارے بہت سارے اسٹو کیسر نے زبیر سیال نے شکراللہ نے فرط نے ہمارے ادھر وہ فادی گین کا خاتمہ کیا تو مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی کا نام نہیں بھی لے سکا تو یہ ساری کی ساری ٹیم نے آپ کی توقعات پر اولہ اترنے کی کوشش کی ہے باقی اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کتنا اتنے ہیں اور باقی اور میں آپ کو ایک بڑی فرنکلی آپ کو بتا ہوں آپ میرے سارے بھائی ادھر بیٹھ رہے ہیں ان میں سے تقریباً نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگوں کے سارے میرا بزادتی تعلق ہے سال سے زیادہ مجھے ہو گیا آپ مجھے بلتے رہتے ہیں آگے میں نے آپ کی تلقید کا فرنکلی کبھی بھرانے کیا آپ ہو سکتا آپ کے دن میں ہو گئی یاد بہت نہیں ہم نے سی پیو کے بارے میں کوئی یاد میرے بارے میں کیا مالک پولیس کے بارے میں کوئی قبر لگا دیا تو سی پیو کا ذہن نے کہا سر آپ کا کام ہے یہ آپ کی بیوٹی کی صرف میری بیوٹی ہے کہ میں نے بلائنہ پری موٹر سائکل پکڑنی ہے میرا کام ہے کہ میں نے اشتہاری کو پکڑنا ہے آپ کی مہربانی ہے آپ ہم سے ہمارا موقف لے لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور موقف لینا چاہیے پروفیشنل ذمہ داری ہے اگر کسی جگہ پر کراہین بڑا ہے تو آپ نے یہی کہنا پڑنا ہے یہ تو بھی آپ نے کہنا کہ کراہین کام ہو گیا لیکن یہاں پہ کام ہوتا ہے آپ کہتے بھی ہے کہ کام اچھا ہو گیا آپ کے وی لاگز پہ میں نے دیکھا رہا ہے لوگوں کے آپ میں سے بہت سارے چیزے میں نے دوست ہیں آپ نے کہا ہے کہ یہ فلانی بارداز بڑی اچھی آپ نے آپ نے خراجتہ سینگ پیش کیا کہ کائیڈ فلائن جو تھی وہ دیکھیں پچھلے سال اتنی کی اور اس سال اتنی ہے آپ نے کہا ہے تو آئی کونٹ مائنڈ اٹھ کہ آپ اگر ہم پہ مصبت تنقید کرتے ہیں اور آپ مائنڈ اٹھ کرتے ہیں ہمیں اس پر بلکل کسی قسم کا دسٹرک ویلیس کو صرف یہ ہے کہ میرا دسٹرک ویلیس کا آپ کے ساتھ ٹرسٹ بریک نہیں اور وہ نہیں ہے ہم نے مل ٹرسٹ بریک کرنا کیا کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح انسر مول اور اس کی ٹیم نے پچھلے سال ریٹ بے راوبری والے مدر پکڑے جس طرح سی آئی اے کی اور تھانے کی ٹیم نے ڈکیٹی ویل مرڈل والے مدر پکڑے تھے جس طرح دس کروڑ کی واردات پکڑی تھیں جس طرح ہاؤس روبری کا گینگ جو کے پی سے آتا تھا یہاں پہ دوسرا تھا ایک واردات کرتا تھا گاڑی لیتا تھا بھی کر جاتا تھا جس طرح وہ پکڑے تھے اور وہ ڈرامیٹیکلی پکڑے تھے اسی طرح یہ جو ڈسٹرک پولیس اور اس کی ٹین ہے وہ دوبارہ بھی وہ پکڑ لے گیا آج میں نے آپ کو کیا بنایا اس لئے پندرہ دن میں بدقسمتی سے پندرہ یا بیس دن میں تین روبری ویل مرڈر کے سی ایسے ہیں دھلے میں کے علاقے میں اُل کے اوپر ایک غریب آدمی کو مار دیا گیا اس کے پوشتنوں کے بعد ہی مورڑڈوں کے لے کے سین اسی طرح روبری کرتے ہوئے یعنی دیکھیں نا کتنے ٹرگر ہیپی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یعنی ہمارا کرمینل جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کسی کا باپ ہوگا کسی کا بیٹا ہوگا کسی کا بھائی ہوگا اور جو لانسٹ انسیڈنٹ ہوا جو ملتب میرے لئے فرنکلی سپیگنگ ہے تو آپ بھی پرشان ہو ہو گئے وہ تھی وہ تھا جو ایمنا باز میں ہمارا روبری وہ آئے ہیں اور وہ دیکھیں اس میں پیچھے سے کوئی شاید پکڑنے کی کوشش دیئے اس کو بڑا چل رہا اور اس میں فائر مارا اور وہ بڑا موقع پر فوت ہوگی میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں کے تینوں کے ملزمان ہم نے پکڑا بلکہ ان میں سے دو کیسز کے ملزمان تو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ فائرنگ سے اگلے جہان بھی موقع پر دولے والا بھی شوٹر اور ایمنا باز والا شوٹر تو پرسوں اور ماشاءاللہ آپ سب نے بڑی اچھی کمولج کی آپ کی بڑی ملزمان تو اب مارڈوڈان والا بھی شاید اس کے ساتھی اس کو ڈونٹ رہے ہیں اچھا تو لگتا ہے مجھے اچھا تو اس میں یہ ہے کہ یہ پندرہ بیس دن میں جو کار کر رہے گی میں میں اتراف کرتا ہوں گے کہ کہیں نیگلیجنس ہوئی لیکن میں اگر آپ کو ون تو تھری کر کے بتانا شروع کروں تو صبح سے لے کے رات کے بارہ بجے اور رات اٹھے بارہ بجے سے لے کے صبح تنک سر ہم میں سے کوئی بھی آرام سے نہیں بیٹھتا یعنی کائٹ فلائن پہ بھی ڈیوٹی ہماری لگی ہوتی ہے لیکن وہ بھی تو ایک چیلنج ہے نا اسی طرح الیکشن کے بعد ہمارے بہت سارے یا سے کوسٹ الیکشن چیلنجز تھے کچھ عدالتوں بھی نیوٹی لگی ہوئی ہے آپ میں سے کوئی بھی بے خبر نہیں ہے لیکن اس کے بعد یود ہی پندرہ بیس دنوں میں دو واردات ہوئی ہی نہیں اس کیسے ہوئے اس کو میری ٹیم نے پندرہ کے یعنی میرا یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی یہ سچ ثابت کر رہا ہے کہ ہم مہینے نہیں لیٹھے ہم دنوں میں وہ کرتے ہیں واردات ہوئی ہم نے ڈھونڈ لی اور ان کو کیٹریک کر رہا آدھا کیلئے اللہ تعالیٰ نے پشاہ دی پھر کل پرسوں دونے پہلے اگوام رائطوان کے ہم نے مدد بکھا ہے وہ بھی آپ کو پتایا ہے بلکہ شبتر بھائی نے کھل میں بھی مرزت کی ہے اور بھی دوست جو کرنا چاہے ہم آدھا کہ جو چھوٹا پچا تھا اس کی ویڈیو نہیں دیکھی اور جس طرح وہ اس میں ہم نے اس میں تکلیف تھی پھر وہ کرپٹو کرنسی والا ایشو تھا تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر ہم نے اپنی جو بھی سلائیتیں اللہ تعالیٰ نے تلیس کو دیں ہیں جو ہمارے ویسورسز اثر وہ اس کو ہم نے پروے کار لاتے ہوئے ان کو مکڑا بھی ہے اور انشاءاللہ ان کو ہم اس طرح زبردست پروسیکیوٹ کریں گے کہ وہ سزا سے بچنے ہی سکیں آخر میں آپ کے سوال لینے سے پہلے میں صرف دو ہمبل گزار شاہد آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہاں میرے بھائی ہیں دو چیزوں میں ہماری مدد کریں ایک کائٹ فلائنگ کو روکنے میں مشکور ہوں میں نے دسٹرک بار اس قسیل باز کے صدور کو جنرل سیکریٹریز کو بروایا میں نے کہا پچھلی مساند میں آپ ہمارے سار لڑ پڑے تھے آپ نے کہا کہ آپ مکینوں بھی سطھوں پہ جاتے ہیں پکڑ تو آپ ایک دفعہ ایک ویڈیو یا کوئی نوٹس کی شکل میں دو چیزیں لکھیں نمبر ون کہ آپ کسی بھی پتانگ باز کی سفارش کے لئے باز نہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ مہربانی فرمائے کہ اگر کسی وکیر کی چھاتے پہ پتانگ باز ہوئی اور آپ نے اسے کہہ دیا ہو گیا اور اگر ہم اس کو پکڑ کے لائے تو آپ نے اس پہ ہم سے درائیب نے گئی تو انہوں نے بڑی مہربانی کی اس دفعہ صدر اور سیکھتی باز میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں وزیرہ وال والے ہمارے گجرہ والا والے مشہرہ والے اور رکابوں کی والے آئے سلوٹ دیں ایک ویس فارش ہوں تو ایک میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کائنڈ فلائنگ ایک ایسی مینس ایک ایسا ناسود ہے کہ یہ مزید کھیر نہیں رہا خونی کھیر میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم آج بیٹھ چلا ہیں میں نے آج بچوں سے میرے ایس 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 پیز میں جا کے پتنگیں پھڑوائی ہیں بڑا اچھا ایڈیا تھا دوستوں کا وہ ایپیٹ پڑے گئے یہ غلط چیز ہے اسی طرح ہم ریکارڈر جو سیلرز ہیں ہم کو ڈیٹین کروا رہے ہیں ہم ان کو معافی نہیں دے رہے ہیں ہم نے سب سیکٹرز میں کو ڈیوائی کر دیا کو شہر کو جو جمعہ اور اتوار جو زیادہ اتنگ واضی ہوتی ہے ہر دیکھے نا مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ کچھ وقیقوں نے کوئی اور کچھ شہافی نے خود اپنے فیس بک پے آپ نے سے اکثر میرے ساتھ فیس جاؤکس کریں بچوں کو سمجھ جائیں پیرنس کر سکتا دوسری ہیں نارکولکس میرے کچھ دوست مجھے میرے پرسنل ونڈو پہ بتاتے رہتے ہیں میں انہوں مشبور ہوں یہ جہاد ہے میں نے آج ہماری ریویو میٹنگ تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمام اپنے افسروں کو کہا ہے کہ اگر کوئی پولیس والوں پہ پیسے پیسے کا اعزام لگتا ہے گیر حاضری کا اعزام لگتا ہے ہائی ہنٹنیس کا اعزام لگتا ہے میں نے کہا تمام اعزام ایک سائی ہے اگر کسی پولیس والے میں کسی منشیار فروش کو سبور کیا ہے اس پہ ہم نے رہن نہیں کھا یعنی میں نے کلینزنگ شروع کرنی ہے وہ منشیار فروش وں کے ساتھ ان پولیس آفیشل کی بھی کرنی ہیں جو منشیار فروش کو دریکٹ لی اور انڈریکٹ لی سپور کر رہے ہیں یعنی دریکٹ تو یہ ہے کہ آپ ان سے پیسے لے گیا مرشیار منشیار فروش کو بچانے کے لی کیا آپ نے لی دیا اور میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں بات یہ اچھی لگے جب ہو جی لگے میں جب بھی اسے جو کی میٹنگ ہوتی ہے تو میں دعا کرتا میں کہ جس فلیس والے میں منشیار فروش وں بھائی تھے سیڈی آوسنگ آپ کو سر یاد ہوگا کہ بڑی عید پہ میں عید پڑھ کے آگے فراز بھی تھا آپ تھے ہم بیٹھے آگے تو پڑھا چلا شاید آٹھ پیٹیز پہ عید ہو لی ہے تو نو بجے پڑھا چلا کہ احمد کو احمد نے جانے یہ لوگوں کی زندگی ہے صرف اس کی نہیں جانتا ہے بلکہ جو اس کے ملنے جلنے والے ہیں پتہ نہیں اس کا دماغ میں کیا ہے وہ کس کو گولی مار دے کیا کر رہے نشہ ایک ایسی لعنت ہے جس سے اس سوسائیٹی کو پاک کرنا میرے آپ کے بچے اسی سوسائیٹی میں موبر ہیں